دن رات موجود رہتے ہیں وہ وہاں چاکو چوبن ڈیوٹی دیتے ہیں جبکہ سرکار کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی اس لیے کیونکہ بھارت نے دھمکی لگائی ہے دشمن ملک اس میں ملوث ہو سکتا ہے لہذا اس لیے پاکستان بھی سیکیورٹی کا انتظام رکھتا ہے حافظ سعید کے لیے آج کا دن کا انتخاب کیوں کیا گیا اور یہ دھمکہ کس نوعیت کا تھا پہلے آپ دھمکے کو دیکھ لیں اس دھمکے میں اب تک جو لوگ جاں بھاک ہوئے ان کی تعداد تین ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چوبیس لوگ زخمی ہوئے جن میں آٹھ کی حالت تشویشناک ہے سولہ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور بیس کلو کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ دھمکہ خیز مواد کو ایک گاڑی میں یہاں پہنچایا گیا ہے اور اس گاڑی میں جو ڈیوائس لگائی گئی تھی دھمکہ کرنے کے لیے اس کے حوالے سے ابتدائی طور پر دو اطلاعات ہیں کہ وہ ریموٹ کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک ایسی ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے جو خودکار ڈیوائس ہو اور ٹائم ڈیوائس ہو کہ اتنے عرصے کے بعد یا اتنے ٹائم کے بعد یہ پھڑ جائے گی ٹارگٹ کیا تھا آج کے دن آج کے دن بڑا امپورٹنٹ تھا آج کے دن حافظ سعید صاحب کی پیشی تھی کیونکہ ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ مقدمات عدالت میں ہیں اور وہ عدالتوں کے اندر اپنے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں جن میں بہت ساروں میں انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے بھارتی الزمات کے مقابلے میں تو حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کے اوپر کیونکہ عدالت میں کیسید ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہیں اب بجائے اس کے کہ عدالتیں فیصلہ کرے چیزوں کا دہشتگردی کا یہ واقعہ صرف ایک دہشتگردی ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی قانون کو ہاتھ میں لینا خود سے فیصلہ کرنا اٹیک کرنا نہ یہ دانشبندی ہے اور نہ اس سے کوئی لڑائی رکے گی اور نہ اس سے کسی کا بھلا ہوگا عدالتیں موجود ہیں عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹائے جائے ثبوت فرام کیے جائے اور ان کی بنیاد کے پر فیصلہ ہو یہی پوری دنیا کا قانون کہتا ہے اب حافظ سعید صاحب کی عادت پیشی تھی اور بہت زیادہ امکانات یہ ہے کہ اس گاڑی کو ان کی گاڑی کے قریب اڑایا جانا تھا میری اطلاع کے مطابق حافظ سعید صاحب جن گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں یا جس گاڑی کے اندر وہ ٹریول کرتے ہیں وہ بولٹ پروف گاڑی ہے وہ مضبوط گاڑی ہے نارمل گولی اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتی لیکن جس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا اس میں بال بیرنگ بھی تھے اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زبردست تھی اور اتنی زوردار تھی کہ وہاں زمین میں کئی فٹ گہرا ایک گڑا پڑ گیا اور بہت چوڑا بھی تھا آس پاس کی عمارتوں کے شیشے اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ایک بینک منیجر سے میری ملاقات ہوئی جو بالکل ساتھ ہی بینک ہے اس کے منیجر سے میری ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ ہمیں ایک منٹ تک تو سب موف ہو گیا تھا ہمارے بہت سارے لوگ بات نہیں کر پا رہے ابھی تک وہ ٹراما میں ہیں اور اس نے خود باہر نکل کر لاشیں اور زخمی دیکھے ہیں بہت بری حالت میں اور وہ ایک مالی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ مالی یہاں پر موجود رہتا تھا اور جب میں باہر نکلا تو وہ کیاری میں کام کر رہا تھا وہیں پہ اس کا اس کی جان نکل گئی وہ وہیں پہ شہید ہو گیا تو انتہائی افسوسناک واقعہ حافظ صحیح صاحب اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بچ گئے ہیں یا بال بال بچے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ پلان یہ اٹیک ان کے اوپر کیا گیا تھا اور ٹارگٹ ان کو بنایا جانا تھا بلٹ پروف گاڑی کے باوجود اتنی بڑی نویت کا دھماکہ بہت حد تک ڈیمیج کر سکتا ہے بلکہ بلٹ پروف گاڑی شاید اس کو نہ روک پائے اس کے اندر بیٹھا ہوا آدمی شاید سروائیو نہ کر پائے جس شدت کا یہ دھماکہ تھا اب بھارتی اخبارات اس کو کیسے لے رہے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی اگریشن کے ساتھ یعنی پاکستان نے ابھی اس طرح ریپورٹ نہیں کیا تھا بھارتی ایک تمام اخبارات نے اس کو مین ہیڈ لائن بنایا اور پھر جماعت الدعوی چیف حافظ سعیدز ہاؤس کے باہر انہوں نے دکھا کہ پاورفل کار بوم بلافٹ آؤٹسائیڈ جماعت الدعوی چیف حافظ سعیدز ہاؤس کلز تھری ان لاہور یہ دائنڈی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستانی میڈیا مسکس کر رہا تھا جو کل لاہور میں دھماکہ ہوا اس دھماکے سے بہت سارے لوگ انجڈ ہوئے اور کچھ لوگوں کی جان گئی یہ دھماکہ پاکستان میں تو دھماکے ہوتے رہتے ہیں وہاں پر یہ تو ایک نورمل سا ایونٹ ہے لیکن یہ دھماکہ کچھ اسپیسل تھا یہ دھماکہ ہوا حافظ سعید کے گھر کے بلکل پاس میں اس دھماکے سے ہوا ایسا کچھ کہ حافظ سعید کا جو باڈی گارڈ تھا وہ مارا گیا یعنی دیفنیٹلی حافظ سعید کچھ مارجن سے ہی مس کر گیا لیکن میں اس بات کو معنی کو دیار نہیں ہوں کہ یہ دھماکہ کس نے کروایا پاکستانی میڈیا داریکلی وین مطلب داریکلی ٹارگٹ کر رہا ہے انڈیا کو کہ انڈیا نے یہ دھماکہ کرایا حالانکہ میں یہ بات قطعی کہتا ہوں کہ انڈیا نے دھماکہ نہیں کرائے ہوگا کیونکہ انڈیا کے پاس ایک جندہ ایسٹڈ ہے جس کو لے کر دنیا کے سبھی پلیٹ فارم میں انڈیا جاتا ہے اور پاکستان ہمیزہ بیک پوٹ پر رہتا ہے میں بات کروں حافظ سعید کی حافظ سعید انڈیا کے لیے جندہ بہت کام کا ہے اگر مر گیا تو یہ دیفنیٹلی پاکستان کے لیے فائدے بند ہوگا تو انڈیا تو جب تک وہ جندہ ہے آئیسیو میں بھی رہے گا تو انڈیا کے کام کا ہے مرے گا تو وہ تو ویسے بھی اب بوڑا ہو چکا ہے تو مر ہی جائے گا تو دوستو اس دھماکے میں حافظ سعید کا بوڈی گارڈ مارا گیا اور آپ اس تصبیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حافظ سعید کا بیٹا ہے جو حافظ سعید کے مارے گئے بوڈی گارڈ کو ہسپتال دیکھنے گیا تھا تو اس دھماکے کو لے کر پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے حالانکہ پاکستان میں تہلکہ ایک بجا سے اور مچا ہوا کہ جرنل بازوہ کو مارنے کی ہتیا کی سازز ہو رہی تھی اس حتیہ کی سازز میں پاکستان کے بہت سارے آرمی کمانڈو اور فوج کے افسر کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اٹک کی جیل میں لیکن پاکستانی آرمی اسے بھی چوری چھپا رہی ہے تو دوستو پلیس چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں موسیقا